بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد افضل نوشاہی صاحب اس کو بخوبی اس کا آغاز کیا کرتے ہیں ناظرین آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے کل پہلا کوارٹر فائنل اپنے اختتام کو پہنچا آج بھی چار شورکہ ہیں جو بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اپنی عقیدتیں پیش کریں گے تو میں اپنے مہمانان گرامی اپنے ججز کا تعرف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں عالمی شورتی آفتہ نادگو نادخوان ناد ریسرچ سکالر جناب سید سبیہ الدین سبی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شورتی آفتہ سنہا خان جناب زلفقار علی حسینی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے بائیں جانت تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے ممتاز معروف سنہا خان جناب محمد فاروق مہروی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ خوش آواز خوش گلو سنہا خان اور معروف سنہا خان جناب اجاز حسین شکرگڑی موجود ہیں چاروں کی اجازت سے مقابلہ حسن نات کا آغاز کیا جا رہا ہے آج چار میں سے دو ہمارے خوش نصیب جو شرکاہ ہیں ان کا انتخاب ہوگا اور وہ سیمی فائنل تک جائیں گے پہلے جو ہمارے شریک ہیں عبد المصور یاسین حسینی تیرہ سال عمر ہے اہدر آباد سے تشریف لائے ہیں اور کلام پیش کریں گے میں کے بے وقتو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں بسم اللہ میں کے بے وقتو بے ماں تیری محفل میں چلا آیا ہے آج ہوں میں ترا دہ 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 آج ہوں میں ترا دہ 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 آج ہوں میں ترا دہ 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 احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا ناتیہ کلام پیش کر رہے تھے عبد المصور یاسین حسینی اور اگلے جو سناخان ہیں احمد رضا آپ کا تعلق بھی حیدر آباد سے ہے اور کلام پیش کریں گے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایہ نہیں بسم اللہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر قربان میں ہمارے سمایہ نہیں روز جو ساکے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں گامارے سمایہ آیا نہیں قربان امام کی بخش کے ایمان ملا 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 ماشاءاللہ 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 احمد رضا حیدر آباد سے تشریف لائے ہوئے سناقہ سرکار کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے اور کراچی سے تعلق حافظہ سروش تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت کا نظر آنا پیش کریں اس کی مقدر میں گدائی تیر در کی قدرت قدرت نے اسے راہ دکھائی تیر در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی 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 اپنی عقیدت کا نظر آنا پیش کر رہے قدرت نے اسے راہ دکھائی تازیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا مر جاؤں تو مکن ہے جو دائی تیرے درگر کی تیجیز کی مکن ہے اس کارٹر فائنل کے دوسرے کارٹر فائنل کے جو آخری شریک ہیں ان کا تعلق بھی ہیدر آباد سے ہے غلام مصطفیٰ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام پیش کریں جناب غلام مصطفیٰ اجازہ چاہے اجازہ چاہے اجازہ چاہے اجازہ چاہے اجازہ چاہے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیلار کون نے بنائی دائی سر کا آر کی خاتے کون نے بنائی دائی گئے سرکار کی خاتے کون نے کی خاتے تمہیں سرکار بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ غلام مصطفی ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے حیدر آباد سے تشریف لائے ہوئے سناخہ آپ نے دیکھا کہ کس قدر یکسوئی کے ساتھ کتنے انہماک کے ساتھ ہمارے ججز تمام شرکہ کو سن رہے تھے انشاءاللہ یہ فیصلہ مرتب کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے مقابلہ حسن نات کا دوسرا کورٹر فائنل اس طور پر آج اختتام پذیر ہوا آج جو دو ہمارے شرکہ ہیں جو کالفائے کر رہے ہیں سمی فائنل کے لیے ان کے ناموں کا اناؤنس ہوگا اور باقی دو دو جو ہیں وہ انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے اور آئندہ کسی مقابلے میں ضرور شریک ہوں گے تو پہلے جو خوش نصیب ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں الحمدللہ سمی فائنل کے لیے وہ ہیں عبد المصور یاسین حسینی حیدر آباد سے آپ کا تعلق ہے حیدر آباد سے تعلق ماشاءاللہ عبد المصور یاسین حسینی اور دوسرے جو خوشبخت ہیں جو کہ سمی فائنل کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے ججز کی جیوری کے فیصلے کے مطابق احمد رضا ان کا تعلق بھی حیدر آباد سے ہے ماشاءاللہ آپ دونوں کو بہت مبارک ہو بلکہ سب کو مبارک اور جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب کے پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے کلام پر مشتمل انتخاب یہ روح مدینہ والی ہے یہ کتابیں جو پیش کی جائیں گی میں گزارش کروں گا عبد المصور یاسین حسینی تشیف لائیں اور یہ کتاب ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ تشیف کریں اور احمد رضا تشیف لائیں اور اپنی کتاب وصول کریں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ مبارک ہو اور حافظہ سروش ماشاءاللہ یہ کتابیں آپ کے ذوق میں بھی اضافہ کریں گی اور انشاءاللہ آپ کے لئے رہنما بھی ثابت ہوں گی بہت اچھا انتخاب آپ کو انشاءاللہ اس میں ملے گا اور جو چوتھے شریک ہیں غلام مصطفیٰ تشیف لائیں اور اپنی کتاب وصول کریں ماشاءاللہ ناظرین گرامی اس طور پر ہمارے جو ججز ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ مرتب فرماتے ہیں میں چاہوں گا سبی بھائی اب تو فیصلہ ہو گیا ہے لیکن سبی بھائی بچوں کی رہنمائی کے لئے چند کلمات ضرور شاہد فرمائیں میں مجموعی تاثر ایک بیان کرتا ہوں کہ آپ سب نے چاروں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑا اور اتنے اچھے پڑنے والے ہیں آپ کے یہاں فیصلے میں ہمیں بہت دشواری ہو رہی تھی کہ ہم کس کے کس بازار دو کو بھیجنا ہے دو کو روکنا ہے تو کس بنیاد پر روکا جائے لیکن بیٹا سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ چاروں اچھا پڑنے والوں کے ایک کمی جو مجھے محسوس ہوئی کہ ہماری ساری توجہ سر کی ادائی پر رہتی ہے ہم نات کا رچاؤ بھول جاتے ہیں سر کے ساتھ ساتھ نات کا رچاؤ اور کلام کی کیفیت بھی بنانی ضروری ہے نات کی پڑت میں تو اس طرف توجہ کریں فیصلہ آ چکا ہے لیکن چاروں بہت باسلائیت اور بہت اچھا پڑنے والے ہیں اور بہت مستقبل میں ہمیں چار اچھے سناقہ ملیں گے ماشاء اللہ یہ کلمات جو ہیں آپ کے لئے رہنما ثابت ہوں گے اور یہ سب بھائی کا جو اپینین ہے یقیناً ایک ایک ایکسپرٹ اپینین ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عالمی شورتی آفتہ سناقہ جناب زلفقہ علی حسینی اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفے کی جانب بڑھیں گے وقفے سے جب لوٹیں گے تو آج کے موضوع کے مطابق سوالات اور جوابات آپ تک پہنچیں گے ممتاز معروف علماء اور اسکولرز ہمارے مہمان ہوں گے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ہم مدینے سے اللہ کیوں آگا ہے قلب حیرہ کے تسکیت واہی رہ گئے دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئے ہم سے دل پہ اپنی جاں بھی رہ گئے دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئے ہم سے دل پہ اپنی جاں بھی رہ گئے اللہ 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 وہی رگ گئے ہم سے دل پہ اپنی جب بھی رگ گئے اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لازت ملے جس جگہ سجدہ ریزی کی لازت ملے جس جگہ ہر قدم ان کی راہ مت ملے جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہی رگ گیا وہی رگ گئے ہم سے دل پہ اپنی جب بھی رہتا ہے ملے